ہم میں ساری زندگی عدب کرتا رہا اپنے ماں باپ کا کیونکہ حکم ہے حکم ہے اللہ کا حکم ہے اپنے ماں باپ کو اوف نہیں کہنا ہے اوف نہ نکلے ان کے موں سے میں عدب کرتا رہا لیکن جب میری اولاد میرے قد کے برابر آکے کھڑے ہوئی محمد اللہ میرے والدن حیات ہیں خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے کہ جو زندگی میں دی بیسٹ کیا جا سکتا ہے میں اپنے والدن کے لئے کروں اور میں نے یہ کلیاں ڈھونڈا ہے کھوٹا سکھا والدین کی دعاوں سے کھرا ہو جاتا ہے نلائک لائک ہو جاتا ہے ایک فضول میری طرح کا ایک گمنام انسان اللہ تعالیٰ اگر اس کو بھی تھوڑا سا عروج دے رہتا ہے تو credit goes to my mother and father ان کی مہنتے ان کا اخلاص ان کا حق حلال کمانا میری زندگی میں آ رہا ہے اور بیٹے کی یاد اٹھنا فصل لگتی ہے نا گندم کٹ گئی ہے کتنے عرصے میں گندم تیار ہوتی ہے کوئی زمیدار بیٹھا دو بتائے چھے ماہ کتنے عرصے میں چاول تیار ہوتا ہے چار ماہ کے پانچ ماہ سبزی کتنی جلدی تیار ہوتی گوپی لگائیں کتنے دنوں میں تیار ہوتی ہے دو ماہ اور اگر دھنیا لگا دیں تو چند دن ایسے ہی ہے بیٹا ایک بات یاد رکھیے گا یہ جو نسل تیار ہوتی ہے نا اس کو بیس سال لگتے ہیں یہ فصل تیار ہونے کے لئے بیس سال میں نے دیکھا ہے کہ جو کھلایا جاتا ہے نا بچوں کو بیس سالوں کے بعد سامنے آ جاتا ہے جو بویا ہوتا ہے بڑی دنیا مجھے کال کر کے کہتی شاہ صاحب میرا بچہ میری بات نہیں مانتا میرا بچہ گستاخ ہے ایک والد نے کہا جی میرا بچہ مجھے تھپڑ مار دیا اس نے میرا دل دیل میں سمجھ جاتا ہوں یہ وہ کمیٹی ہے جو آپ نے کبھی ڈالی تھی بیس سالوں کے بعد نکل آئی ہے کیونکہ ٹکر حلال کا ہو تو نسل بھی حلال کی ہوتی ہے ٹکر حرام ہو تو پھر باپ کے گریبان بچے پکڑتے ہیں یہ یاد رکھئے گا کیونکہ بیس سالوں کے بعد میرا یہ بٹی صاحب میرا ایمان ہے اس بات پہ جس نے حلال کا ٹکر کھایا وہ اگر ڈگمگا جائے ٹریک سے اتر جائے واپس آ جائے گا وہ ٹکر حلال اسے واپس لے آئے گا لیکن جس نے ٹکر حرام کھایا ہوتا ہے وہ ٹریک سے اتر کے اتر ہی جاتا ہے غلطی ہم سب کرتے ہیں گناہگار لوگ ہیں لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق اس کو ہوتی جس کا ٹکر حلال ہوتا ہے جس کا ٹکر حلال نہیں ہے سو بیٹا میرا ففت لیسن یہ ہے اپنے والدین کا عدب کرنا شروع کرو کیوں نہ ہم ننکانہ سے ایک کمپین چلا دے کہ ننکانہ کے لوگ اپنے بزرگوں کا عدب کرتے ہیں دل سے عدب کرتے ہیں کیوں نہ ہم یہ کمپین چلا دے سر ملک میں کمپین چلتی ہیں اور طرح کی میں سماجی کمپین کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ سب سے زیادہ مدب لوگ ہیں اپنے والدین کے اپنے بزرگوں کے تو بیٹے آج گھر جانا ہے اپنے والدین کی ایسی سیوہ کرنی ہے کہ ان کے کلیجے سے دعا نکلے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جا کے کہا بیبے جی دعا کر دیں ابا جی دعا کر دیں کیوں زبان سے کہتے ہو بیٹے کام ایسے کرو کہ وہ دعا کریں آپ کے لیے اپنی حرکتیں ایسی کرو کہ وہ دعا کریں تمہارے لیے خدمت ایسی کرو کہ دعا کریں تمہارے لیے سو جو بندہ یہ ففت لیسن پر عمل کر کے دیکھے گا آج سے یقین کیجئے کچھ سالوں کے بعد وہ مانے گا کہ دیو مل جائے نظریہ دیو ہوتا ہے تو بونے کو اگر دیو مل جائے اس کے کندے پر کھڑا ہو کہ بونہ اس دیو کی وجہ سے آگے تک دیکھ لیتا ہے میں ننکانہ پہلی بار آیا سیشن میں میرا دل تھا میں خالی ہاتھ نہ ہوں سو اس سیشن میں میری فانڈیشن فائیو ہنڈر میری بکس فری آف کاسٹ آپ کو ڈیلیور کر دی جائیں گی یہ میری طرف سے چھوڑا ایسا توف ہے اور ایز پر پریفرنس میں ریکمنڈ کروں گا بزرگوں کا بڑوں کا عدب ہوتا ہے ٹیچرز کا بکلا کا پروفیسرز کا ڈاکٹرز کا سماجی شخصیات کا تو میں چوئی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا چوئی صاحب پہلے ہمارے سینئرز کو دی رہیں بچے ہمارے اپنے ہیں بچے ویڈیو لیکچرز بھی سن لیتے ہیں میں چاہوں گا کہ آئندہ بھی میں ننکانہ آتا رہوں اس سکول میں آتا رہوں بٹی صاحب کو ریکویسٹ کر کے آتا رہوں یہ کہیں بٹی صاحب کی صرف خواہش نہیں تھی کہ میں یہاں ہوں یہ میری بھی خواہش تھی کہ کبھی موقع ملے میں ننکانہ کے بچے بچیوں سے بات کروں سو یہ بکس آپ تک پنچائی جائیں گی ان کتابوں کو توفت انقبول کیجئے گا اور آخیر میں ایک وعدہ میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ بیٹا اللہ آپ کو آنے والے دنوں میں بڑی کامیابییں دے گا بڑی کامرانییں دے گا بڑی عزتیں محبتیں اقتدار طاقت سب کچھ دے گا میری آنکھوں کے سامنے یہ بچے بچییں بیٹھیں ہیں ڈاکٹرز بھی بنیں گے انجینئرز بھی بنیں گے پولیٹیشنز بھی بنیں گے جج بھی بنیں گے بیروکریٹس بھی بنیں گے پولیس میں بھی جائیں گے لیکن خدارہ جب آپ کچھ بن جائیں تو خدارہ اپنی کامیابی میں ان کو شامل ضرور کیجئے جو کامیاب نہیں ہیں اپنے لئے جینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اپنے اقتدار سے ان کو آسانی بھی دیں اپنی طاقت سے ان کو آسانی بھی دیں جو طاقت نہیں رکھتے یاد رکھئے جو پھل درخت جو درخت پھل دیتا ہے چھاؤں دیتا ہے اللہ اس کی حفاظت زیادہ کرتا ہے اللہ کا نظام ایسا ہے لیکن جو درخت سکھ سڑ جاتا ہے چھاؤں نہیں دیتا پھل نہیں دیتا اس کو کاٹ کے بالن بنا دیا جاتا ہے سو اگر جینا ہے امر ہونے ہے تو اپنے علاوہ جینا سیکھو سو پاکستان زندہ بار